میں اس صرف کے دشمن نہیں ہوں اگر اس کی زندگی میں ایسا کچھ ہوگا تو مجھے خوشی ہوگی دائی امیر جس دن آپ اس کی ڈھال بن کر کھڑی ہو جائیں گی یقین کریں اس کی قسمت زبر جائیں گی قسمت تو میں اب اس کی سوار کے ہی دم موکی ہے تم اپنی خیر میں نہ ہو ٹوٹے وے دل پہ محل بنانے جا رہی ہو تم سوپیا اس کی گرچیاں تمہیں ضرور چھویں گی ضرور چھویں گی اور ہاں تمہارے لیے میں گفت لائی تھی ہے یہ نو بی بی جی پھر میرے لیے کیا حکم ہے میں گاڑی اندر لگا دوں نہیں نہیں گاڑی باہر ہی رکھئے بس میں کچھ چیزیں ڈھالو پھر نکلنا ہے اسلام نکو اسلام کون صحیح نسیب آپ یہاں وہ بھی اچانت جی وہ ایکچلی کچھ بکس رہ گئی تھی بس وہی لینا آئی مجھے حکم کیا ہوتا میں خود لیا تھا نہیں باہم ٹھونڈنی پڑھیں گی اس لیے میں خود ہی آگئی ویسے بابا نے جب مجھے بتایا کہ آپ نے میرے لیے ہاں کہ دی تو پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا ویسے مجھے اندازہ تھا کہ آپ انکار نہیں کریں لیکن پھر بھی ڈر تو لگ رہا تھا آپ کے لیے بھی تو انیکسپیکٹڈ ہوگا یہ سب کیا بات ہے سوٹیا کچھ نہیں تو پھر اتنی خاموشی کیوں کوئی پرابلم ہے کیا بس ایسے ہی یعنی آپ اس عشتے سے خوش نہیں ہیں آپ سے کس نے کہا آپ کی خاموشی ہی نے میرے پڑھائی کا ہرچ بھی نہیں ہوگا میں وہاں رہوں گی تو ہاں ہاں آفکورس اب آپ کو بلا وجہ یہاں سے وہاں بھاگنا نہیں پڑے گا جی ہاں بابا نے ماما کو کریٹ کارٹ دی ہے تاکہ آپ کی مانگنی کی شاپنگ کر لیں ایسے تو میرا کریٹ کارٹ بھی ہے آپ چپ چاہیں use کر سکتے نہیں میرا مطلب کہ اس کی ضرورت نہیں ہے میں آپ ایک ساتھ چلی جاؤں گی شاپنگ کیلئے آپ کی پسند کی چیزیں لیں گے اچھا جی میں جاہتی ہوں کہ مانگنی پہ میں آپ کی پسند سیدھے آگا کیوں تو میں نے سوچا ہی نہیں کمال کا ایڈیا ہے میں ماما سے بات کرتا ہوں پھر ہم ساتھ شاپنگ پہ چلتا ٹھیک ہے ہو ستتا ہے کہ کل میری کلاسز جلدی اور جائے تو تو آپ پھر مجھے پیک کر لیچھے گا شور ڈان میں پھر چیزیں لے رہا اوکے